اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل کے اندر سلفر کی کیا امیت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلفر امائنویرسز تیار کرتا ہے جس کی وجہ سے کلوروفل زیادہ بنتا ہے یعنی پروٹین زیادہ بنتی اور پھر کلوروفل بنتا ہے جس کی وجہ سے پودے کی بڑھوتری اچھی ہوتی ہے کیونکہ کلوروفل جنہیں زیادہ ہوگا پودے اپنی خوراک جنہیں زیادہ تیار کریں گے اس کے علاوہ شگوفے زیادہ بنیں گے اور شگوفے زیادہ بنیں گے تو ہمیں سٹے زیادہ ملیں گے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی دوسری بات کہ زمین کے اندر جتنے بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں فاسفورس سولبلائزنگ بیکٹیریا دوسرے مایکروفز جو ہوتے ہیں ان کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ سردی کے موسم میں کم ہو جاتی اگر ہم سلفر ڈالتے ہیں تو ان کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ان کی گروہت کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس طرح وہ زمین میں موجود جتنے بھی مایکرو نیوٹرینٹس یا دوسرے ہم نے خوراکی ایزار ڈالے ہوتے ہیں ان کو خلق پذیر بناتے ہیں پانی کے ساتھ اور پھر جڑوں کو اویلیبہ لکار دیتے ہیں جڑے ان کو ان خوراکی ایزار کو آسانی سے جذب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کی بڑھوتری اچھی ہوتا ہے اس کے علاوہ سلفر جو ہے زمین میں موجود نقصان دے کیلوں کو ختم کرتی ہے اور زمین کے اندر جو فنگس ہوتی ہے نقصان دے فنگس جو کے بیج کو خراب کرتی ہے جڑوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے جڑوں کے گلاو کا باعث بنتی ہے اس کا بھی ختمہ کرتی ہے اس طرح یہ فنگس والی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ اگر زمین کے اندر چوبے وغیرہ موجود ہوں وہ بھی سلفر کی بو سے چلے جاتے ہیں اور دیمک کو بھی کافی ہاتھ تک یہ کنٹرول کرتی ہے اور جو گندم کی فصل سردی کی وجہ سے سٹریس کی آلد موجود اور رکی ہوئی ہو اگر ہم سلفر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ خوراکی ایزا کو زمین سے جذب کر کے اپنی گروتھ کو جاری رکھتی ہے اس طرح گرمی اور سردی کی سٹریس سے بھی فصل محفوظ رہتی ہے خوراکی ایزا کی اویلیبیلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر موجود فنگس وغیرہ کی بیماریوں سے بھی گندم محفوظ رہتی ہے اس طرح ہمیں سلفر کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہماری پیدوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ یوریا کی افادیت کو دو گناہ بڑھا دیتی ہے یعنی ایک بری یہ یوریا کا فائدہ دو گناہ میں زیادہ ملتا ہے کیونکہ یہ یوریا کی اویلیبیلٹی آہستہ سلو کر دیتی ہے اس طرح یوریا زائے کم ہوتی اور پودے کو زیادہ دستیاب ہوتی